اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تمام سامین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید مجھے امید ہے کہ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں آپ لوگوں کی حدمت میں جو دعا اور وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ اگر آپ لوگوں کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے اور کسی کو صبر نہیں آ رہا جب آپ کی اوپر کوئی بھی مسئیبت یا پریشانی ٹوٹ پڑی ہے تو آپ اس وقت یہ دعا اور وظیفہ کر سکتے ہیں انشاء اللہ و تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائیں گے اور آپ کی اس مسئیبت اور پریشانی کو جلدہ جلدہ دور کر دیں گے دوستو یہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی دفعات ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے صدقہ جاریہ اور رسالح ثواب کا ذریعہ بنے گی دوستو ام ام المومنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انحفوت ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہی دعا پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور مجھے ان سے بہتر جانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیئے تھے دوستو یہ دعا آپ لوگوں نے کیسے پڑھنی ہے جب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی سب سے پہلے آپ اول و آہر تین مرتبہ دروشریف پڑھ لیں دروشریف پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سمی مسلم کی یہ احدیث آپ لوگوں نے کچھ اس طرح سے دعا پڑھ لینی ہے یعنی بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کے طرف لوٹنے والے ہیں اے اللہ مجھے اس مسیبت کا عجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دوستو یہ دعا کرنے سے حضرت ام استلمارت اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا دوستو اس بات سے آپ لوگوں کو اس دعا کی فضیلت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا تو آپ یہ وزیفہ ضرور کریں اس دعا کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی مسئبت حل ہو جائے گی دوستو اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمیٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی وزیفہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ